اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے فکرہ سی باشو اور آپ دیکھ رہے ہیں باشوہ کہتا ہے یوٹیوب چینل پیسل نائن شروع ہونے کو ہے قریب کی بھی ہیں اور آپ لوگوں کی برپور فرمائیش پر سکوارڈ انیلسیز ویڈیوز آنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی کنگز کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے ملتان سلطانس کی ہم آج کرائی کریں گے سکوارڈ کو انیلائیز کریں گے کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے جیسے کراچی کا سب کچھ چینج ہوا تھا ان کی منیجمنٹ سے لے کے کپتان سے لے کے پلیئر سے لے کے اس طرح سے ملتان کا بھی کافی حد تک یہی سین ہوا ہے منیجمنٹ بزیارہ چینج ہوئی ہے کپتان وہی رہا ہے لیکن باقی کافی چیزیں جو ہیں وہ اپن نیچے ملتان کی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں دو ٹیم میں زیادہ شکل ہوئی ہیں اس سال وہ ملتان اور کراچی کی تھی تو کراچی ہم نے کر دیا ہے ڈسکس ملتان کی آج باری ہے بات کریں گے ان کے سکوارڈ پر ان کی پلینگ الیون کس طرح بن رہی ہے ان کو سیگریگیٹ کریں گے ان کے ٹوپ تھری فینشرز بولرز کس طرح سے لگ رہے ہیں سٹیرز آپ کو بتائیں جائیں گے کچھ پلیئرز جو ان کے ہو سکتے ہیں نیو ہون یا تھوڑے سے نام آپ لوگ انہیں ناس زیادہ سنا ہو ان کے سٹیرز بتائیں گے اس کے علاوہ بات کریں گے بینچ کا صدقائی دے رہا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ فائنل پوزیشن کیلئے پلیئوس کے لئے کوالیفائی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی وہ آپ کو بتائے جائے گی تو آپ سے رویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن زور دوائے بات کر دیں جوالے سے کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر دیں ملتان سلطانس کے بات کریں تو سکوارڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوا ہے زیادہ ان کی چینجز نہیں ہوئی ہیں انہوں نے ان خلالیوں کو پیکیا تھا جو کہ سارے ایویلیبل ہوں ان کے زیادہ ریپلیسمنٹس لیں گے زورت نہ پڑے ملتان ہفاہید ایسی ٹیم ہے جنہوں نے کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں لی ہے دو ایکسٹر پک ضرور ہیں انہوں نے کی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ان کا سکوارڈ ہے ٹوپ تھری میں اگر ہم دیکھیں تو محمد رزوان ان کے کیپٹن ہے وکٹ کیپر بھی ہیں ڈیویڈ ملان بھی ٹوپ تھری میں کھیلتے ہیں عثمان خان بھی فورنڈ پلیئر ہیں وہ بھی ٹوپ تھری میں کھیلیں گے ویزا ہینڈرکس ہیں یاسی خان امرجنگ ایٹیوی میں ہیں ظلمی سے ایک انہوں نے سیزن کھیلتا اچھے کارکل کی رہی تھی اچھے سٹرنگ ٹرات ہیں ان کا جونسن چارل جنہوں نے پھر اٹھائے تھے سپریمیٹری تھری اور فور میں وہ بھی ٹوپ تھری میں آتے ہیں تو ٹوپ تھری ہیوی ان کی یعنی کافی زیادہ ماؤنٹ آف پلیئرز ان کے پاس ٹوپ تھری میں موجود ہیں میڈل آرڈر کی بات کرنے تو تیب تاہیر ہیں اور شہزاد شہزاد انہوں نے امرجنگ کھلا رہی اٹھائے تھے سپریمیٹری لاسٹ راؤنڈ میں زیادہ تجربہ نہیں ہے شہزاد کا لیکن ویسے میڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں فینشرز کی بات کرنے تو خوشتل شاہ ہیں اور تخار احمد ہیں یعنی کہ میڈل آرڈر میں بھی کوئی فوراں گلیئر نہیں ہے اور فینشرز میں بھی کوئی فوراں گلیئر موجود نہیں ہے which can be a problem کہاں ان کے پاس ٹیم ڈیویڈ ہوتے تھے اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈیویڈ ملن ہوتے تھے رائی دیروسو ہوتے تھے نمبر تین پر تیرہ سے لیکن اچھے چھے فینشرز موجود تھے اس کے بعد آ جا کے ان کے پاس خوشتل شاہ اور اعتقار چاہ چکی بچے ہیں دیکھتے ہیں کتنا اثر ڈالتی ہیں یہ چیز ان کی فائنل پوزیشن پر سپینرز کی بات کریں تو خوشتل شاہ پار ٹائم سپینر کہلیں افتخار احمد ہیں پار ٹائم سپینر کہلیں اسامہ میر ہیں اور فیصل اکرم دو پروپر سپینر کے پاس موجود ہیں لیکس سپینرز اسامہ لیکس سپینر ہیں فیصل بی لیفٹی لیکس سپینر ہیں چین امن سپینر ہیں امرجنگ کے ٹگری میں پیسٹلز کی بات کریں تو شاندواز دہانی ہیں اباس افریدی کا نیوزلینڈ ڈور کافی اچھا رہا تھا دہانی انجریز کے بشکار رہے ہیں اس طرح سے ان اور آؤٹ ہی رہے ہیں پچھلے ایک سال میں کبھی کھیلا کبھی نہیں کھیلا کھیلے تو پرفارمنس کبھی اچھی ہوئی کبھی بہت بوری ہوئی اس طرح سے ان کا سین رہا ہے دیویڈ ویلی ہے اس کے علاوہ بار اس طوپلی ہے محمد علی ہے کرس جورڈن ہے افتاب ابراہیم ہے امرجنگ کٹگری میں اور محمد شہزاد امرجنگ کٹگری احسان اللہ بھی ہیں لیکن اس اللہ کا میں ذکر نہیں کرنے گا اس ویڈیو میں زیادہ کیونکہ وہ انجرڈ ہیں اور ہاپ فلی ہی ویڈیو میں دعا تھا ہاپ فلی ہی ویڈیو میں دعا تھا ہاپ فلی ہاں چیک مطلب کھیلیں گے انجرڈ ہیں Justine's a battle player unfortunately he will not play تو ان کا ذکر نہیں ہوگا سی لوگا ہے انجرڈ ہیں اور انجرڈ بھی آڈالہ گا انجرڈ بنید میں ہے پہلے لیکن سی جنگوں میں پسکلی اس ڈیویٹ میں ہے آپ کو یہاں ہٹ ہے ایک دیکھتا ہے آپ کو اس مقابل کردک انجرڈہ nhất میں بہت کام پلیئر ہیں ہیں انجرڈ میں بہت کام پلیئر ہیں اور کوئی فرم پلیئر موجود نہیں ہے تو زیادہ ڈیویٹ میں بہت سیکھو резیار اور اس پر بیس پر ہی ہوگا ان کے جو پلیئرز ہیں وہ سارے نون پلیئرز ہی ہیں افتاب ابراہیم ایک 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 پلیئرز ہیں جن کا رائٹ آم فاسول ہے انہی سال کے ہیں آٹھ مائچیز ہیں آٹھ وٹیں اونر لی ہیں بیس اشاریہ ایک تو کیونکہ ایبریج ہے اور ایک پوائنٹ سکس ٹو کا ان کا ایک اونمی ریٹ ہے کافی زیادہ مائچیز نہیں ہے سمار سیمپل سائز ہے تو وہ گوڈ ہے باکی پلیئرز جو ہیں کہ وہ تھوڑے جانے پر چانے ہی ہیں یا پہلے کھیلے بھی ہوئے پی ایس ایل تو ان پر زیادہ سٹیٹس میں ڈسکس نہیں کرنے انہوں کا پلیئنگ لیمن پر آتے ہیں سیدھا محمد ریزوان اور ریزا ہینڈکس جو ان کا پلین ہے انیشلی اسی پر جائیں گے درافٹ میں بھی اور انٹھیں گے انہوں نے ریویل کیا تھا کہ یہ ہی تو اوپن کریں گے تو ریزوان اور ریزا ہینڈری سا اوپن کر رہا ہوں ڈیابیٹ ملان نمبر تین پر ہی کھیلتے ہیں نمبر تین پر میں ہوں نے کھلا رہا ہوں اس کے بعد جو مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ محمد شہزاد امرجنگ کٹیگری میں محمد شہزاد یا یاسر خان میں سے کوئی ایک کھیلنا تھا یاسر خان بیسیلی اوپنر ہے تو اوپنر میں وہ کھیل نہیں سکتے تھے پوزیشن نہیں تھی تو اس لیے میں محمد شہزاد کو کھلا رہا ہوں اور نمبر چار پر کھلا رہا ہوں طیب تاہیب ہے نمبر پانچ پر خوش دل شاہ ہے نمبر چھے پر افتخار احمد ہے نمبر سات پر جہاں پر سارے ہمیں لوکل پلئئر دیکھنے کو ملے رہے ہیں طیب نے ایک سینٹری مائن تھی مرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں پھر پاکستان کی طرح ایشیا کپ کی کھیلے تھے تو اچھی پرفورمانسی بھی ہیں طیب کی سپین کے کافی اچھے پلئئر ہیں خوش دل شاہ پیس کو بہتر کھیلتے ہیں سپین کے اگریں سٹرگل کرتے ہیں اس سیملر کیس افتخار احمد سپینر اچھا نہیں کھیلتے اور پیس اچھا کھیلتے ہیں تو ان کو میں اینڈ میں ہی رکھ رہا ہوں افتخار کی جو فارم ہے یا خوش دل کی فارم ہے یہ بھی دیکھنی پڑے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور فینشر پلئئر ہے ہی نہیں اس ٹرول کے لئے تو کہاں سے لئے ان پر کھلانا لازمی ہوگا اس کے پاس ڈیویٹ ویلی نمبر آٹھ پر عباس افریدی نمبر نو پر کرس جورڈن نمبر دس پر اور سامامیر نمبر یارہ پر تین پیسر ہیں اور سامامیر سپینر ہیں چار پروپر بولرز یہ ہیں اور پانچ پیس میں آپ خوش دل شاہ اور اتخار احمد سے بھی کروا سکتے ہیں میں نے بولر ایک شورٹ اس لئے رکھا ہے کہ اگر آپ کسی بیٹر کو نکال دیتے ہیں تو آجا کے شہزاد دیکھ لیں گے اور ان کی جگہ پر افتاب آئیں گے یا پھر فیصل آئیں گے تو وہ اگر آتے ہیں تو چھے نمبر پر استخار کرائیں گے تو ان کی بیٹنگ جو ہے وہ تیل کافی لمبی ہو جائے گی حالانکہ ویلی عباس افریدی اسامامیر کرس جورڈن نمبر دیال کن بیٹ تو یہ رسک ملتان سلام اللہ لیں گے یا نہیں لیں گے لیا بھی جا سکتا ہے دوسری پین ایلیون جو ان کی ہوگی وہ اس کیس میں شہزاد کو یہ نکال دیں گے تیب تاہیٹ ویل بیٹ ایڈ فور خوش دل بیٹ ایڈ فائف افتقار سکس پہ پھر ویلی عباس اسامہ کرس جورڈن اور پھر آپ افتاب یا فیصل اکرمے سے ایک کھلا سکتے ہیں پیس کو زیادہ سپین ہیلپ کر رہی ہے یا فیصل کے لیے سپین کو کر رہی ہے تو اس کیس میں آپ چینج کر سکتے ہیں بینچ کے لیے اگر ہم بات کریں تو عثمان خان بینچ پر جائیں گے آئی تینک اس کیلیبر کے وہ پلیئر نہیں ہیں کہ ان کو فرسٹ پلینگ لیون کا حصہ ہونا چاہیے یاسر خان کو آنا چاہیے تھا آ سکتے ہیں لیکن وہی مسئلہ کے اپننگ سلوٹ خالی نہیں ہے جونسن چارلز کا بھی سیملر کیس تھا ایک تو اتنے اچھے وہ بھی پلیئر نہیں ہیں اس لیول پر اور وہ بھی یعنی ریزا ہنڈیز اور ڈیبل ملان پر ہوتے ہوئے اپننگ سلوٹ میں نہیں آسکتے اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ تین اپنرز کے بیکٹپ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس کے پاس ہمارے پاس میڈل اوڈر کا کوئی بیکٹپ بھی موجود نہیں ہے سارے جو اس کے بعد بیکٹپ ہیں وہ بولرز کے ہیں ڈیس ٹوپلی ہوگے محمد علی ہوگے شاندواد دانی ہوگی اب تابی برہنگ ہوگے فیصل اکرم ہوگے سارے جو سارے بولرز ہونے پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی بیکٹپ ہمارے پر دیکھنے کو نہیں لگ رہا ہے بینچ پر نظر دال جائے تو اتنے کوئی خاص پلیئر بینچ پر بھی نظر نہیں آرہے ہیں آجا کے یاسر خان تھوڑے سے یعنی ان کو بھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہمارے جو تھوڑا بہتر پلیئر ہی لگے تھے ریسٹوپلی ایک بہتر پلیئر ہے ان کے پاس بینچ پر موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فیصل اکرم اگر وہ بینچ پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک اچھے پلیئر ہوں گے بینچ پر باقی دیکھا جائے تو افتاب ابراہنگ امرجنگ کو نہیں ایسے کہنا تھی کہ بہتر نہیں ہے ان کو نکال گے باقی جو پلیئر تھے اندھانی یعنی دیکھ لیں یعنی علی کی اس طرح سے ابھی ہم نے ٹی ٹوانڈی کرکٹ میں دیکھا نہیں ہے ان کو زیادہ تو علی پر کمینڈ نہیں کیا ارسا تھا ویسے دمیسٹک میں اچھی پرفارمنسیز ہیں علی کی اگر ہم لی سٹے یا فرسٹ پاس کی بات کرتے ہیں تو یعنی چیز اور سارے چیزوں کو دیکھ کر اگر کہا جائے اور بیک اپس نہیں ہیں تو لو ایفریج میں اس کو ریٹ کروں گا بینچ کو یعنی اس میں آپ کچھ کچھ ہی بلیئر ہیں ڈیویٹ ویڈی کو ڈوپلی سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور آجا کے فیصل یا آفتہ آپ کو این کر سکتے ہیں باقی کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں جس کو آپ پلیئنگ الیوند کے پلیئر سے بیتر ڈیویٹ ریپلیئس کر سکیں تو سٹرینڈ کی بات کریں تو میرے خیال میں اویلیبیلٹی ایشیوز ان کے پاس کوئی نہیں ہے سارے پلیئرز مجھے ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں ویکنسس کی لائن کافی لمبی ہے رضوان کی اپنی فارم کافی خراب چل رہی ہے نیوزرینڈ سیریز ہو گئی بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہو گئی فارم میں بالکل بھی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اسامہ میر مین سپینر ان کے جو ہوں گے ان کی اپنی فارم کافی دارہ خراب ہے خوش دلشاہ کی فارم کافی خراب ہے افتخار احمد کی فارم کافی خراب ہے ان کی بیکک اپ بھی موجود نہیں ہے فینشر اس میں کوئی فوراں فینشر موجود نہیں ہے کوئی میڈل آرڈر کا بیکک اپ موجود نہیں ہے جو کہ ساری چیزیں میں شروع سے بات نہیں کر رہا ہوں تیل بھی ایون تھوڑی دب بھی ہو جاتی ہے وہ میس ان ہیٹ پلیئرز ہی پھر آگے بچ جاتے ہیں افتخار کے بعد ایون افتخار اور کچھ تیل بھی میس ان ہیٹ پلیئرز ہی ہیں اسی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے تیل تھوڑی دن بھی ہو جاتی ہے اور بنچ پر بھی کوئی ایسے خاص پلیئرز موجود نہیں ہیں بلو ایبریج بنچ ہے تو ان سائی چیزوں کو دیکھ کر ملتان سلطانس کے حالات مجھے اس طفح کافی بڑے دکھائی دے رہے ہیں زیادہ اچھی میرے خیال میں مشکل لگ رہا ہے کہ مجھے یہ پلیئرز کے لئے کوالیفائی کریں گے حالانکہ باقی ٹیمز کا نیسید بھی رہتا ہے لیکن جو ایک چیز مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ ملتان ہو سکتا ہے کہ نمبر سکس پر فنش کرے اس سال پی ایسے ل میں تو سمریل بھی فور کراچی اینڈ کوئیٹا فینس ہر بار وہی پانچ شے برافتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شایل اس بار ملتان وہ پوزیشن لے لے ان سے کیونکہ بہت زیادہ مسائل ملتان کی ٹیم میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اگر ڈیس اگری کرتے ہیں اس سے یا اگری کرتے ہیں کمنٹس ٹیکشن میں راگرزہ کر سکتے ہیں پلیئنگ لیون میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں مزید کس ٹنگ کی آوے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس ٹیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے دنیا بڑی جزا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ